نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت خاص عمل ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے آپ کی مراد کو پورا فرمائیں گے آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں ان الفاظ کے بعد اللہ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے اس لیے کہ انسان کو مانگنے کا دعا کرنے کا سلقہ نہیں آتا اس لیے وہ اللہ کے در سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کی ذات تو چاہتی ہے کہ بندہ مانگے حالانکہ ہر روز اللہ رب العزت تحجد میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ارشاد ہوتا ہے آپ کا اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی استغفار چاہنے والا اللہ تو گویا کہ دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالی مانگنے والے کو پسند کر کے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے اور اللہ مانگنا ہی پسند فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے بندہ مجھ سے سوال کرے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ فلا تدعو معاللہ احدا میرے علاوہ کسی کو مت پکارو میرے علاوہ کسی کو مت پکارو کسی سے مت مانگو اور پھر فرمایا کسی کو سجدہ نہ کرو کسی کو رکوع نہ کرو کسی کا تواف نہ کرو یہ سب چیزیں اللہ نے منع کیوں فرمائی کہ اللہ کی ذات نہیں چاہتی کہ یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جائے میرے علاوہ کسی کے آگے ظلیل ہو صرف اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنا پسند فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی جبی میرے آگے جھکائے میرے آگے سجدہ کرے میرے آگے رکوع کرے تو اب یہ دیکھئے سجدہ تعظیمی بھی کسی قبر یا کسی بندے کے آگے حرام ہے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں وہ تعظیمی سجدہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل کے اندر جائز تھا اس امت محمدیہ میں وہ بھی حرام ہو گیا یہاں تک کہ رکوع کرنا بھی کسی قبر کسی شجر کسی بندے کو جھک کر ملنا بھی وہ حرام ہو گیا تو آپ سوچئے اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے ساتھ جڑے اور میں سب اسے دوں گا جو وہ چاہتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ اسے آجائے اب وہ مانگنے کے الفاظ آپ سکھئے مختلف قرآن پاک میں الفاظ ہیں جو اس میں عظم کا درجہ رکھتے ہیں لیکن یہ آیت کریمہ بہت ہی مضبوط ہے قرآنی عمل کی آپ اس کو یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو ملے گا اور اس کی تاثیر آپ کو ملے گی اور یہ وہ وہ الفاظ ہیں جن کے پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا آپ یہ عمل قرآنی یہ آیت کریمہ ہے یہ آپ ایک سو یارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھ کے دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی اور جب بھی دعا کریں یہ ایک بار آیت پڑھ کے دعا شروع کریں اللہ آپ کی دعا کو مستجاب فرمائیں گے قبول فرمائیں گے مقبولیت عطا فرمائیں گے اور جو آپ کی چاہت ہے جو خواہش ہے جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اور آپ کی چاہت کے مطابق وہ چیز عطا فرمائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین